ہلو ایوریون پائیتان کی پروگرامز سیریز میں دس ویڈیو ہم جو دیکھنے والے ہیں وہ ہے سیون پروگرام سو ان دس ویڈیو ویل سی پائیتان سکوئر روٹ پروگرام کہ ہم پائیتان کی پروگرامنگ میں سکوئر روٹ کو کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آئیل بی یوزنگ ٹو میتھڈ اوکی سو میں اپنے جپیٹر نوربک کو اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے جو میتھڈ ہے وہ تو بہت سمپل ہے کہ آپ ایک وریابل ڈیکلیر کرو اور یوزر سے فلوٹ میں انپوٹ لے لو تو میں کہتا ہوں انٹر اینی نمبر لیٹسے ہم نے یوزر سے یہ کوئی نمبر لیا اب یہ جو بھی نمبر ہوگا اس کی ہم سکوئر روٹ اس طرح نکالتے ہیں زیرو پوائنٹ پائیف کے ساتھ جب آپ ڈبل استعمال کرتا ہو یہ آپ کا سکوئر بنتا ہے اور زیرو پوائنٹ پائیف جب اس کے ساتھ آپ یوز کرتا ہو تو یہ سکوئر روٹ بن جاتا ہے اب اس کو میں ایک نئے وریابل میں سٹور کرتا ہوں سکوئر روٹ نم کے نام سے اور اس کے بعد میں پرنٹ کرتا ہوں سو پرنٹ سکوئر روٹ آف دیس اب یہاں پہ میں فورمیٹ کا استعمال کرتا ہوں تو زیرو پوائنٹ تری ایف اس کا مطلب ہے کہ اگر پوائنٹ کے بعد ویلیو جو آئیں گے وہ تری ہوگے فلوٹ میں پوائنٹ کے بعد جو اگر میں یہاں پہ ٹو دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پوائنٹ کے بعد ٹو ڈیجٹس ہوں گے بٹ میں یہاں پہ تری دیتا ہوں میں اسی کو کوپی کر کے اور اسی کو یہی پہ پیسٹ کرتا ہوں اب ہم فورمیٹ کرتے ہیں تو کامک کے بغیر آپ پہ پہ برسنٹیج والا سائن دے اور پہلے جو انپوٹ یوزر نے کیا ہے دوسرے نمبر پر وہ جو سکوئر روٹ ہم نے لیا ہے یعنی یہ جو یوزر نے انٹر کیا یہ اس کے اندر ہے اور وہ فورمیٹ کے اکوڈنگ یہاں پہ پرنٹ ہوگا چاہے وہ انٹیجر میں ہو چاہے وہ فلوٹ میں ہو اور جو اس نمبر کا ہم نے سکوئر روٹ نکالا وہ اس نمبر کے اندر آ جائے گا اور وہ یہاں پہ ہے اور اس کی جو فورمیٹ ہے وہ یہاں پہ ہوگی اب یہ پیتان خود سنبالتا ہے اگر آپ اس وریابل کو یہاں پہ رکھتے ہو تب اس کا ریزرٹ یہاں پہ ہوگا یعنی جو پہلے ہوگا اور یہاں پہ جو بھی فورمیٹ اپنے دیا ہے اس کے اکوڈنگ یہ پرنٹ کر کے دے گا اب وہ میں یہاں پہ لیتا ہوں فور اور فور کی جو سکوئر روٹ ہے وہ ٹو پوائنٹ سمتنگ ہے ٹھیک ہے سو دس ٹو ٹو پوائنٹ نہ ٹو پوائنٹ سمتنگ بلکہ ٹو پوائنٹ ہی ہے اسی طرح اگر میں ٹین کا لوں تو اس کا یہ ہے اسی طرح آپ اگر کسی اور کا لینا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتا ہوں لائک تری کا لیتے ہیں تری کا تو ہے ہی نہیں ہم ٹوائل کا لیتے ہیں ٹوائنٹی فور کا لیتے ہیں ٹھائٹی سکس کا لیتے ہیں اس باروں کے ٹھائٹی سکس کا سکست ہے سو دس اس سکست اگر میں ایک اور طریقے سے کروں گا ٹھیک ہے یہ جو انپوٹ میں نے یوزر سے لیا ہے یہ انپوٹ میں یہاں پہ ایک فنکشن بنا رہا ہوں ڈیف کوئر روٹ کے نام سے اور اس کے پاس ایک ویلیو آئے گا تو وہ ویلیو اس پرامیٹر کے اندر آئے گا اور اس پرامیٹر کو میں ریٹرن کرتا ہوں لیکن ریٹرن کرتا وقت میں اس کی سکوئر روٹ بھی لیتا ہوں اس فنکشن کو میں رن کرتا ہوں اب میں یوزر سے انپوٹ لیتا ہوں تو فلوٹ انپوٹ میں انپوٹ لیتے ہیں ہم سے فلوٹ میں انپوٹ لیتے ہیں یوزر سے انٹر اعنی نمبر اوکی اور اس کے بعد ہم ایک ریزلٹ کے نام سے وریابل بناتے ہیں اور اس کے اندر اپنے سکوئر والے فنکشن کا جس کا میں نے سپیل کیا تھا تو میں اس کو کال کرتا ہوں ارے بھائی تو میں یہاں پہ سکوئر روٹ اور اس کو پاس کرتا ہوں اے یعنی یہ جو بھی اے ہم نے یوزر سے لیا ہے اے کے اندر جو بھی ویلیو ہوگا وہ اس فنکشن کے پاس جا کے اس کی سکوئر روٹ ریٹرن ہوگی یہاں پہ ریز کے اندر سٹور ہوگی تو اب اس کو میں پرنٹ کرتا ہوں جسٹ ریز اور اس کو رن کرتا ہوں تو وہی فور دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ ایرر ہے یہاں پہ کچھ ایرر ہے یہاں پہ روٹ is not defined اچھا کہر روٹ کہر ٹھیک ہی تو ہے میں اس کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اور اس کو ایک بار پھر رن کرتا ہوں اور اس کو بھی رن کرتا ہوں یہ آگیا ریزار ٹھیک ہے اب میں اگر کسی اور نمبر کا لینا چاہتا ہوں لیٹس سیب فورٹی نائن کا سیون ہے سو فورٹی نائن کا دیکھتے ہیں یہ آپ کا سیون آگیا اسی طرح آپ ایٹی ون کا بھی لے سکتے ہو ایٹی ون کا آپ کو پاس نائن ہے سو ہم نے دو طریقے سے دیکھا کہ کس طرح ہم یا کسی بھی نمبر کا سکوئر اوٹ فائنڈ کر سکتے ہیں پائتان میں تو ویڈیو پتند آئے ہے ویڈیو کو لائک کرو اور جتنے بھی پچھلے انٹرویو کوئیشنز ہم نے اس پرے پلیلسٹ میں کور کیا ہے جو انٹرویو میں اکثر پوچھ جاتے ہیں ان پروگرامز کی اگزامپلز میں کور کر چکا ہو آپ ان کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہو